بہت سے لوگ دوائیاں کھانے سے ان کی جسم میں گرمی بڑھ جاتی ہے جس کے نتیجے میں پیٹ میں جلن ہونا پیشاب کرنے کے ٹیم پیشاب میں بہت زیادہ جلن ہونا اور بہت سارے لوگ باہر جو کنٹریوں ہیں سعودی دبائی جہاں بھی جو زیادہ تیمپریجر ہیں گرم وہاں پر لوگ کو ناک سے خون جانے لگتا ہے یا کم تیمپریجر والے کنٹری والے زیادہ تیمپریجر کم کنٹریوں میں جاتے ہیں تو ان کے ناک سے خون جانے لگتا ہے یہ سبی چیزوں کو روکنے کے لئے جسم کی پوری گرمی کے کنٹرل کرنے کے لئے آپ کے لئے بہت ہی اچھا کوئی طریقہ بتایا گیا ہے ویڈیو میں آگے آپ سنیں پورا ویڈیو مکمل سنیں آپ جو آپ کو سمجھ میں آسکے اور آپ کو پورا فائدہ پہنچ سکے اور لائک کریں سبسکرائب کریں اور آگے پوری تفسیر آپ سن لیں آج ہم آپ کے لئے بہت ہی اچھا ایک نسخال آئے ہیں ٹپ جو لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں جسم میں گرمی بڑھنے سے میڈی کی گرمی بڑھنے سے چاہے بڑے ہو یا جوان ہو یا بوڑے ہو جسم میں گرمی جب بڑھتی ہے تو بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے گرمی بڑھنے سے یہ نقصان ہے کہ باوسری کی بیماری بھی پھیل جاتی ہے جسم میں اور ہاتھ پیر میں پسینیں زیادہ چھٹنے لگتے ہیں یہ گرمی زیادہ ہونے سے ہی ساری بیماریاں شروع ہوتی ہیں اور نوجوان بچوں کو اعتلام ہونا یہ بھی ہوتا ہے اور لیڈیز کے پرابلم بھی بہت سارے ہوتے ہیں جیسے مہنواری کا ڈیٹ وغیرہ پریٹ سے رہتے ہیں جتنے لیڈیز ہونا ہے اس سے زیادہ بھی ہوتا ہے اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ گرمی زیادہ ہونے سے جسم میں یہ زیادہ بڑھ جاتا ہے اور نوجوان بچے بھی بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں گرمی بڑھنے سے اعتلام ہوتا ہے کمر میں درد ہاتھ پیر میں درد اعتلام ہونے سے آنکھوں کی روشنی کم ہونا یہ بہت سارے نقصان ہیں جگر کی کمزوریاں یہ اعتلام زیادہ ہونے سے بھی ہوتا ہے یہ اعتلام اس لیے ہوتا ہے کہ جسم میں بہت زیادہ گرمی بڑھ جاتی ہے میدی کی گرمی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اس کے لیے یہ سارے پرابلمس ہوتے ہیں اس پرابلمس آلف کے لیے ہم آپ کے لیے بہت اچھی ٹرک لائے ہیں جس کو بہ آسانی آپ گھر میں ہی تیار کر سکتے ہیں اس کے پینے سے کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے کوئی نقصان نہیں ہے بچے بڑے سب ہی پی سکتے ہیں اور فریش ہوتا ہے مائن اب ہم آپ کو نسخہ نسخوں کے نام بتائیں گے سب میں پہلے زیرہ لیں ایک دیڑ چمچ اور مصری لیں اچھی سے دو بڑے سے اسٹون اس کے کھڑے پھر اسی کے بعد الائچی لیں چار چیزیں ہو گئے ایک سنجیرہ اگر یہ مل جائے آسانی سے تو ٹھیک ہے نہیں تو ایرویدی کی دکان میں سنجیرہ بھول کر ملتا ہے سٹون لیں کھٹاوہ پورڈر نہ لیں کھٹاوہ پورڈر اس طریقے سے رہتا ہے آپ دیکھ لیں کھٹاوہ پورڈر نہ لیں کھٹاوہ پورڈر لینے سے اندر جو بھی کچھرہ بھگیرہ رہتا ہے وہ آ جاتا ہے اس میں اس کے لئے کھٹاوہ پورڈر نہ لیں اکھے لیں ہم آپ کو امیج اس کے بتا دیں گے مصری لیں جس جس کو کھڑی چکر بھی کہا جاتا ہے پھر اسی کے بعد زیرہ لیں اس کے بعد یہی لائچ ہی لیں ایسی ایک مٹی کی برطن لیں انڈی ایسی ڈھکن والی لیں رات میں اس میں پانی بھر لیں وارٹر فل کر لیں وارٹر جس کا طریقہ ہم ابھی آپ کو بتائیں گے کیسے بنانا ہے اب ہم آپ کو پریکٹیکل کر کے بتائیں گے یہ ہنڈی میں اس طریقے سے پانی دالیں گے ایسے بھر لیں نوی ہنڈی ہے تو آپ دھولیں اچھے سے اس میں ذرا اسمیل رہ دی اور یہ زیرہ ایک سپون سپون اور یہ آدھا سپون اسی کے بعد یہ کھڑی شکر یہ مصری ہے اس یہ بڑا والا ہے تو یہ ایک بھی ڈال سکتے ہیں اور اس میں اس سے زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں یہ جتنا زیادہ رہیں گا اتنا ٹیسٹی ہوں گا جیسے آپ نارل کے پانی پیتے ہیں اس طریقے سے ہوگا اس کو اس طریقے سے پانی میں چھوڑ دیں یہ زیرہ ڈالنے سے پہلے آپ الگ پانی میں اسے ذرا دھولیں اس پر کچھ کیمیکلز وغیرہ یا کھیتی کی کچھ گندگی وغیرہ لگے بھی رہتی ہے وہ کلین ہو جائے گی پھر اسی کے بعد یہ الائچی ہے اس الائچی کو اس طریقے سے ڈال دیں پانچ الائچی ڈال دیں پھر اسی کے بعد اتنا کافی کافی ہے آپ کو اگر اور مزید اور زلدی صحیح ہونا چاہ رہے ہیں ہم تو یہ سنجیرہ یہ اسٹون ملتے ہیں اسے مصری کے جیسے ہی ہوتے ہیں ایسے دوہ ساس کی دکان میں مل جاتے ہیں یہ ایرویدک جڑی بوٹی کی دکان ہیں کہیں بھی آسانی سے مل جاتی ہے اگر نئی بھی ملے تاب اس سے کام چلا سکتے ہیں اس کو سن جیرہ کہتے ہیں یہ دس روپے چھٹا آپ کو کہیں سے بھی ایزیلی مل جائے گی اس کو بھی اس میں ایک چمچ دال دیں ایسے یہ ایک چمچ پورڈر بھارک کر لیں اسٹون ملتا ہے اسٹون لے لیں اور اس کو گھر پہ لاکر بھارک کر لیں اس کو ڈال دیں اور اس کو اس طریقے سے اگر آپ کو ہنڈی نہ ملے تو چینی کا برطن اس طریقے سے ہنڈی کا لا لیں لا کر بھی استعمال کر سکتے ہیں اس طریقے سے اس کو مٹی کا برطن اوپر مٹی کی ڈککن ڈھاب دیں اگر مٹی کا ڈھکن نہیں ہے تو کوئی بھی ڈھکن ہے اسے ڈھاب سکتے ہیں یہ کرنے سے بہت سارے فائدے ہیں جسم میں تھندک رہتی ہے پسینے کی بیماریاں وغیرہ بھی نہیں رہتی جیسے جوتوں میں ایک دم زیادہ پسینہ جم جانا جوتوں میں تو جمتا ہے مگر جو ریمیٹ اوور ہے وہ نہیں ہوگی اور جسم میں جتنی گرمی کنٹرول کرنا ہے وہ ہی کنٹرول کرے گا زیادہ گرمپن بھی نہیں کنٹرول کرے گا جتنی انسان کو گرمی چاہیے جسم میں اتنی رہے گی جتنی اوور ہو رہی ہے جتنی بڑھ رہی ہے گرمی اسی کو کنٹرول کرے گا جو زیادہ گرمی ہے جو انسان کو نقصان دیتی ہے وہ ہی ہم آپ کے لئے اسے اور بھی بہت سارے ٹپس ہیں بہت سارے نسخے ہیں وہ لائیں گے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور کومنٹ کر کے بتائیں کہ ہمارا نسخہ کیسا ہے اور آگے آپ کو کچھ پوچھنا ہے تو آپ کومنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں اب یہ پورا تیار ہو گیا رات میں ہم دالیں اس کو رات میں دالنے کے بعد صبح میں اس کو پینا ہے اس کو چھان لیں پانی الگ کر لیں اور یہ مسالہ جو بھی بچا ہوا ہے مغزیات اس میں اس کو علیدہ کر دیں اور یہ مسالے کو رہنے دیں اس کو ایک ٹیم جو دالے ہیں مسالہ وہ دو دن تک چلا سکتے ہیں صرف مصری دالتے رہنا کھڑی شکر جائے صرف اس کو آپ دالیں گے یہ مسالے کو آپ ہنڈی میں دو دن تک چلائیں گے اور سرپ وارٹر دالیں گے دو دن کنٹینیو ایک مسالہ جو ملائے ہیں اس کو ہم دو دن تک یوز کر سکتے ہیں یہ مسری دال کے مسری جتنی رہے گی اتنا ٹیسٹی ہوگا ایک تھوڑا زیرا آپ دیڑ چمچ کی بجا ایک چمچ بھی دالیں تو بھی چلے گا یہ پورا رات میں دالنے کے بعد بن جاتا ہے پورا تیار ہو جاتا ہے صبح اٹھنے کے بعد نہار پیٹ فرسٹ صبح میں اٹھنے کے بعد اسی کو آپ پی لیں اور بہت زبردست اور بہت اچھا ہے بہت ہی ایزی لی ہے آپ کو کہیں بھی آپ کسی بھی کنٹری میں رہنے والے ہو آپ کو آسانی سے گھر میں بن جاتا ہے گھر میں مصری کا ایک کھڑا سٹون ڈالنے کے بجے آپ دو تین ڈال کے پی سکتے ہیں اسے کور کرے گا اور آپ کو بڑا فیدہ ہوگا کوئی سیڈ افیکٹ کوئی نقصان نہیں ہوگا بچے بڑے بڑے عورتیں سب بھی پی سکتے ہیں عورتوں کو جیسے میں نے سفید کپڑے سے پریشانی ہیں لوگ عورتوں کو وہ لوگ بھی پیئے ہیں تو انہیں بھی بہت زلدی کام کرے گا مگر ان کو زلدی ہونا ہے تو سنجیرے کا ڈالنا بہت ضروری ہے ان کو بہت سارے لوگوں کو تین دن میں ہی گرمی کم ہو جاتی ہے کسی کو پانچ دن میں کم ہو جاتی ہے کسی کو دس دن میں بلکل ہی کم ہو جاتی ہے تو آپ اور پینا چاہ رہے تو پی سکتے ہیں دس دن کے بعد بھی پی 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 سکتے ہیں پھر ایک مہینے دو مہینے کے بعد پی پی سکتے ہیں نئی تو آپ کو ایک سال تک ضرورت نہیں ہوگی یہ بہت اچھا اور بہت آسان ہے آپ اس کو استعمال کر کے دیکھئے ابھی ہم نے جو آپ کو پی سمجھا ہے تھا پورے تاریخ اس کو اور ایک مرتبہ آپ کو امیجز دکھا دیں گے اور بھی ہمارے ویڈیو بہت سارے ہیں جیسے جادو اور شیطانی اثرات سے کیسے بچیں اور آپ امیجز دیکھ لیں سنجیرہ کیسا ہوگا سنجیرہ ایسا ہوتا چینی کے برطن میں بھر لیں رات میں یہ چینی کے برطن ہے یہ مٹی کے برطن ہے یہ زیرہ لائک اور سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اس ویڈیو کو اپنے حد تک ہی نہ رکھیں دوسرے لوگوں کو بھی بتائیں دوسرے لوگ بھی فیدہ اٹھا سکتے ہیں بہت لوگ پریشان ہیں گرمی گرمی کی وجہ سے ان کی بھی مدد ہو جائے